بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں تو یہاں پر میں بسکٹ بنانی لگی ہوں اور اس کے لئے سب سے پہلے ون کپ میدہ لیا ہے اور ہاف کپ آئیسنگ شوگر اور تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر جو ہے اس میں ایڈ کیا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آئیل کی مدد سے اس کو گوندنا ہے اور اتنا گوندے کہ آئیسنگ شوگر اور یہ تمام چیزیں یکچان ہو جائے تو یہاں پر اس کو ہم نے گوند لیا ہے اور ایک چوٹا سا بال جو ہے اس کو ہم نے وائٹ ہی رہنے دیا ہے اور دوسرے میں کوکو پاورڈر جو ہے ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ دو کلر ہمارے پاس آ جائے اور اسے ہم مختلف شیپس بنا سکیں تو یہاں پر جس برطن میں ہم اس کو پکائیں گے اس کو سب سے پہلے آئیل کیا ہے تاکہ یہ اس کی اوپر چپکے نہیں اور آئیلنگ کے بعد اب ہم اس کے شیپس بنانے لگے ہیں تو اس طرح سے ہم سب سے پہلے درمیان میں چھوٹا سا اور سائیڈ اوپر تقریباً چھوٹے چھوٹے بال ہم یہ کوکو پاورڈر والے ہم ایزے سے بنائے ہیں اور بنانے کے بعد ہم سب کو ایک ساتھ رکھا ہے اور ایک ساتھ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کا شیپ اس طرح سے بن گیا ہے دوسرے سائیڈ پہ ایک طرف وائٹ ہے دوسرا طرف چاکلیٹ براؤن کلر ہے تو یہ بھی دو ایک چاکلیٹ کلر کا رکھا ہے اور دوسرا جو ہے وائٹ کلر کا اور پھر ہاتھوں کی مدد سے جب یہ آپ گوند لے اور خود بہت اس کے شیپ بن جاتے ہیں اب صرف درمیان میں ہم چاکلیٹ رکھیں گے اور سائیڈوں پر وائٹ چھوٹا چھوٹا تو جتنے بسکٹ کے سائز ہوتے ہیں اتنے ہی چھوٹے چھوٹے پیسز لے کر آپ نے اس کے مختلف شیپ بنانے ہیں تو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہاتھ بھی آپ کے آئلی ہونے چاہیے بہت آسانی سے بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور اب یہ میرا فرس ٹائم ہے بسکٹ پکانے کا کیک جو ہے کافی بنا چکی ہوں اور کیک میں اب بہت زیادہ ایکسپارٹ ہو چکی ہوں کیک کا سب سے ضروری بات یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمام چیزوں کو ناب تول کے رکھنا پڑتا ہے لیکن بسکٹ کا بھی بلکل یہی حساب ہے لیکن بسکٹ کیک کے بنسبت بہت آسانی سے بنتے ہیں اور اس میں انڈے زیادہ آئل اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی بس تین چیزوں کو ملانے سے یہ بسکٹ بن جاتے ہیں البتہ اس کو گندنا آپ نے آئل سے ہے تو اس طرح سے مختلف شیپس بن جاتے ہیں اور اس کو پکانے میں ہم نے سب سے بڑے غلط یہ کی کہ ہم نے کیک کا سوچ کر اس کو زیادہ ٹائم دیا پکانے کے لئے تو یہ بھی ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا کہ اس کے پکانے کا جو ٹائم ہے وہ پانچ منٹ ہے یا پانچ منٹ سے بھی کم ہے اگر آپ نے پہلے سے کڑا ہی یا اومن جلا کے رکھا ہو آدھا گھنٹا کے لئے یا بیس میٹ کے لئے تو برکل آپ نے ہٹنا نہیں ہے فوراں پک جاتے ہیں یہ مختلف شیپس بن رہے ہیں بہت زبردست شیپ بن گئے ہیں اس بسکٹ کے یہ سارے شیپس آپ کے سامنے ہیں کچھ مکس ہیں اور کچھ جو ہے سیم کلر میں ہیں تو اب ہم اس کو پکانے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور کڑا ہی کو ہم نے پندرہ بیس منٹ پہلے رکھ دیا تھا اور اب جو ہے اس کو رکھا ہے تو ہمارے سب سے بڑے غلطی یہی تھی کہ اس کو رکھنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑا ہے اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے پانچ منٹ سے بھی کم ٹائم میں یہ پک جاتے ہیں تو یہاں پر ہماری یہ بسکٹ جل گئے اور یہ ناکام ہو گئے اب ہم نے ایک اور عویزہ تیار کیا اور اسی حساب سے بنائیں اور اس کے شیپس بھی اس سے مختلف بنائیں اور بالکل کڑا ہی جو پتیلہ تھا اس کے سر پہ ہم کڑے تھے اور جیسے ہی ہمیں لگا کہ یہ پک چکے ہیں تو ہم نے اس کو نکال دیا اور بہت زبردست بنے اس کے بعد اب دوسرا دن دوسرے دن کیک بنانے کا موڈ ہوا اور آج جو ہے کچھ ڈیفرنٹ کیک بنانے کا دل ہے اور وہ ایسا ہے کہ جو وائٹ امیزہ ہے اس کو الگ رکھا ہے اور دونوں امیزوں کو سیم رکھا ہے یعنی یہ بھی تقریباً ایک کپ ہے اور جو دوسرا امیزہ ہے وہ بھی ایک کپ ہے اس میں کوکو پاودر ایٹ کیا ہے اور اس کو وائٹ ہی رہنے دیا ہے تو اس میں کوکو پاودر کو مکس کیا ہے اور اب جو بوٹل کی جو نیچلے والا حصہ ہوتا ہے چھوٹا بوٹل اگر آپ کا پتیلہ یا کانٹینر بڑا ہے تو آپ بڑے بوٹل سے اس کا جو نیچلہ حصہ ہوتا ہے وہ کٹے اور اگر آپ چھوٹا کیک بنا رہے ہیں تو چھوٹے بوٹل سے آپ نے یہ نیچلہ حصہ کٹ کے اس طرح درمیان میں رکھنا ہے اب دو چمچ کوکو پاودر والا امیزہ اور دو چمچ وائٹ امیزہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اسی طرح ڈالتے جانا ہے اس کا شیپ خود بخود بنے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سیڈے سے یہ نیچے جائے گا اور اس کا شیپ جو ہے بنتا جائے گا ہی تو اب اس کا شیپ آپ کے سامنے ہے بہت ہی زبردست شیپ اس کا بنا ہے اور جب تمام امیزہ اس میں ہم ڈال لیں گے تو اس بوٹل کے جو نچلا حصہ ہے اس کو آہستہ سے ہٹا دیں گے تو اس طرح سے اس کا شیپ بنا ہے اور اب اس کو اس کڑائی میں رکھ دیا ہے جس میں بسکٹس بنائے تھے اور تقریباً تیس منٹ کے بعد یہ بلکل تیار ہے یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھنے میں عجیب سا ہے لیکن بنانے کے بعد اس کا ذائقہ اور اس کا جو کلر کمبینیشن بہت زبردست تھا